ذرا سوچیں جن گھروں میں یا جن رشتوں میں لوگ ایک دوسری کو معاف نہیں کرتے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے سب رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ بکھر جاتے ہیں انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کے بغیر بڑی اچھی زندگی گزار لیں گے لیکن نہیں گزار سکتے ہمیں رشتے چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیئے ہیں یہ رشتے ہمارا رسک ہیں اگر ہمیں جیسے رسک نہیں ملتا تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے بلکل ایسی اگر یہ رشتے ہم سے چھن جائیں گے تو پھر ہماری لائف وہ ڈپریس ہو جاتی ہے دیکھیں اگر آپ کو کوئی غم ہے تو آپ اپنا غم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یقینا شیئر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بھی تو بنائے ہیں ہماری ماں ہماری کوئی ایک بہن ہمارا کوئی ایک بھائی تو ہوگا جس سے ہم مشورہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلہ بنانا ہوتا ہے ہمیں مشورہ دلوانے کے لیے تو اس لئے انسانوں کی ضرورت تو آس پاس پڑتی ہے تو اس لئے جب آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے تو آپ اپنوں سے شیئر کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے آپ کو اللہ کا مشورہ مل جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس لئے آپ کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے غموں میں اور میں کہتی ہوں خوشی میں تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم ہی ہوتا ہے کہ ہم سب کو دکھائیں کہ ہم خوش ہیں اگر آپ کے گھر شادی ہے یا کوئی بھی اچھی آپ کے بچے پاس ہوئے ہیں اچھی پوزیشن انہوں نے لی ہے یا آپ نے نیو ڈریس بنوایا ہے آپ کچھ بھی کریں آپ کو ہوتا ہے کہ اب مجھے لوگ دیکھیں اب میرے رشتہ دار دیکھیں کہ میں کتنی خوش ہوں تو اگر آپ کے رشتہ دار ہوں گے تو ہی تو پھر آپ ان کو دکھا پائیں گے اور پھر ہی آپ اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹ سکیں گے تو خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں کم نہیں ہوتی اور کسے بانٹنے ہیں رشتہ داروں سے اس کے لیے آپ کے رشتے ناتے ہونے ضروری ہیں تو اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتی ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ماشاءاللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں بخش دوں اگر چاہتے ہو تو پھر تم بھی لوگوں کو معاف کر دو درگزر کر دو دل سے ساری چیزیں نکال دو نہ بدلے کی تمنا ہو نہ انتقام کی کچھ بھی نہیں صرف معاف کرنا ہے دل سے سب کچھ مٹا دینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تفیق عطا فرمائے